اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کہ آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئش ہے باقی ہے پہ سلسفہ غالب ہوا تھا کل روح عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصد بیست محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اطبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لئے اور سر تسلیم خم کرنے کے لئے بارال نوٹ کر لیجئے عالم عرب جا چکا کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں یہ عیودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئش ہے باقی ہے جیسے علامہ اطبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلہ روحیلہ بڑا ظالم جفا جو جفا جو کینا پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک دیسٹ لیا تھا کہ وہ جو جو اور عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے معلومہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم ہو غیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب جرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آئے اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجدی حصہ خالی کرایا جاتی تھا اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے عاصل عرفات صاحب نے بھی کچھ تک کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر پھر کار زیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک منت آتا ہے آخر کار اسے ابھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلیمانی بلکل وہی حصیت تکتہ ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ حیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکیڈ نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر ہی اس وی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہوں چاہ شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابیش ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِي انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوگی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے قائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نو انسانی کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بقصدِ بے ستِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بدنا و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُو صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَمَجْمَعِينَ ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھیت چکے ہیں ان کی حسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن من تن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصدِ بے ستِ محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اطبال نے کہا تھا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اطمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ خبری بھی دیتی یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے لازمان آتا رہے گا